موسیقی نمسکار آج کی بات میں آپ کا فاغت ہے آج دو بڑی اور چونکانے والی خبریں آئی ہیں پر دونوں خبروں میں سبسٹنس کم اور سپیکولیشن زیادہ ہے پہلی خبر یہ کہ سرکار نے اچانک پارلیمنٹ کا سپیشل سیشن بلانے کا اعلان کر دیا اٹھارہ سے بائیس ستمبر تک پارلیمنٹ کا وشیش ستر ہوگا اور دوسری خبر آج ایک دیشی سنسطہ نے ایک بار پھر اڈانی گروپ پر شیروں کے دام بڑھانے کے لیے فرضی نویش کا اعظام لگا دیا دعویٰ کیا گیا کہ اڈانی نے اپنا پیسہ ودیش پھیج کر اپنی ہی کمپنیوں میں انویسٹ کیا شیر خریدے اور اپنی ویلیو پڑھائی او سی سی آر پی نام کے سنگٹھن نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی کہا کہ اس کے پاس ان آوروپوں کو ثابت کرنے کی ثبوت نہیں ہے لیکن اڈانی گروپ کے انٹرنل کمیونکیشن اور فائننشنل ٹرانزیکشن اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں اگر جانچ ہو تو آوروپ ثابت ہو سکتے ہیں اب سوال ہے جو سنگٹھن رپورٹ جاری کر رہا ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس ثبوت نہیں ہے تو پھر اس نے الزام کیوں لگائے رپورٹ جاری کیوں کی اس کا مقصد کیا ہے اور اس رپورٹ کے آدھار پر جو خبریں چھپی اس کو لے کر رہاول گاندی نے ایک بار پھر اڈانی کا نام لے کر نرے نربودی پر حملہ کیا او سی سی آر پی کے رپورٹ میں اور کیا کیا ہے اس کا ہمارے دیش کی سیاست پر سٹاک ایکسچینج پر کیا اثر ہوا اور اڈانی گروپ نے ان آوروپوں پر کیا صفائی دی ان سب پر آج کی بات میں ڈیٹیل میں چرچا کریں گے لیکن دوسری خبر اور بھی انٹریسنگ ہے اچانک پارلیمنٹ کے سیشن کا اعلان کر کے سرکار نے ویروہ دلوں میں کھل بلی مچا دی سرکار کے اس اعلان کے بعد تمام ترقی اٹھکلوں کا دور شروع ہو گیا کوئی کہہ رہا ہے کہ سرکار سپیشل سیشن میں ون نیشن ون الیکشن کا قانون بنانے جارہی ہے کوئی کہہ رہا ہے موڈی کومن سیویل کورٹ لاغو کر دیں گے اور کوئی کہہ رہا ہے جن راجوں میں ویدھان سبا چناف ہونے والے ہیں ان کے لیے کہ اندر سرکار کچھ ایسے فیصلے کرے گی جس سے اسمبل الیکشن میں بی جے پی کو فائدہ ہو جائے لیکن سرکار نے اس پر ابھی تک کچھ نہیں کہا ہے سوتروں کے حوالے سے کچھ باتیں سامنے آئی ہیں لیکن سرکاری طور پر نہ کوئی بیان آیا صرف سنسدیہ کاریمنٹری کا ایک ٹویٹ ہے جس میں پرلات جوشی نے کہا کہ سنسد کا وشے شطر اٹھارہ سے بائیس ستمبر کے دوران ہوگا جس میں پانچ بیٹھ کے ہوں گی امرت کال کے سمیمے ہونے والے ستر میں سنسد میں سارتھک چرچہ اور بحث ہونے کو لے کر میں آشون میتھ ہو پرلات جوشی نے جیسی پارلیمنٹ کی سپیشل سیشن کا اعلان کیا تو ویرودھی دلوں کے نیتہ ایکٹیو ہو گئے ان کے کاندھ کھڑے ہو گئے سب سے پہلے ادھا فٹھاکری کی پارٹی کی سنسد پرینکا چترویدی نے کہا سرکار بنار چرچہ کے ریانے دلوں سے بات کیے بغیر سٹیکھولڈر سے پوچھیں بنا ون نیشن ون الیکشن بل پاس کرانے کی کوشش کرے گی تو ویرودھی دل مل کر اس کا ویرود کریں گے پرینکا چترویدی نے کہا کہ سرکار جس طرح اچانک پارلیمنٹ کا سیشن بولا کر اپنی منمانی کرنا چاہتی ہے وہ لوگ تنتر کے لیے ٹھیک نہیں ہے آخری چرم پہ یہ سرکار ہے گھبرائی ہوئی تل ملائی ہوئی سرکار ہے یہ دیش ویرودھی کام کرنے کو بھی تیار ہے کیونکہ وہ ستہ میں رہنے والی سرکار ہے میرے پاس دو ہی سوال ہیں ابھی حالی میں مونسون سیشن کنکلوڈ ہوا ہے ایسا کونسا ایمپورٹنٹ بل آگیا مونسون سیشن میں اور سپٹیمبر میں کیا آپ کو یہ لانا پڑا اور ونٹر سیشن تو کچھ بدنوں بعد ہونا ہی تھا پہلا سوال یہ دوسرا سوال آج ہندو دھرم ہندو سنسکرتی ہندو سنسکار اور ہندو کی پاٹ پوڑا جو گانیش چطورتی پہ ہوتی ہے جو دیوالی کی طرح ماحول بنتا ہے ہر ہندو گھر میں گنپتی کا سواغت ہوتا ہے بھگوان شی گنپتی ہر گھر میں ویراجمان ہوتے ہیں پوڑا پاٹ اور پدتی کی طرح پہ لائے جاتا ہے اُس سمائے پہ آپ کو کرنے کی کیا ضرورت پڑی ممتہ بیلیٹی نے انڈکیٹ کرتا ہے اگر یہ سیشن اس کے لیے ہے تو دکھاتا ہے کہ یہ ایک سرکار جیسے میں نے کہا لاس لیک پر ہے وہ خود بھی سمجھ گئے ہیں کہ اب وہ واپس ستہ میں آنے والے نہیں ہیں ایلیکشن کمیشن کے ریپورٹ کے بغیر سٹیٹ گورنمنٹ سے رائے مشورہ کرے بغیر سیفٹی اور سیکیورٹی آسپیکٹ دیکھے بغیر جنتہ سے وائٹ سٹیکھولڈ کنسالٹیشن کیے بغیر اگر یہ نڈنہ ہی لیا جاتا ہے میں یہ آپ کو آشوست کر سکتی ہوں کہ صرف انڈیا کے لوگ ہی نہیں ہیں اس پہ آپ ویروت کریں گے دیش کی جنتہ ویروت کرے گی دیش کی جنتہ کہے گی کہ اتنا کیا ستہ کام ہو کہ آپ پرجا تنتر اور سمویدھان کو توڑ مروڑ کر کام کر رہے ہیں ہم اس کا ویروت کریں گے اور میں آشوست ہوں کہ دیشواسی اس کا ویروت کریں گے اس کے بعد آم آنمی پارٹی کے سانسد سنجے سنگھ نے کہا کہ بی جے پی ڈر گئی ہے موڈی سمجھ گئے ہیں کہ تین راجیوں میں ہونے والے چناؤں میں بی جے پی ہار جائے گی اس لیے اب ون نیشن ون الیکشن کی بات شروع کی گئی دیکھیں یہ چرچہ چلائی جا رہی ہے کہ ون نیشن ون الیکشن کا کوئی بل پاس کرنے کے لیے سیسن بلائے جا رہا ہے نشچت روپ سے یہ ایک موڈی جی کی گھبراہت صاف طور پر دکھائی پڑ رہی ہے تین راجیوں کے چناؤں بی جے پی ہارنے جا رہی ہے جس سے یہ ون نیشن ون الیکشن کی بات کر رہے ہیں اور سرکار کے منتری بھی امیس سا جی سے بات چیت کر کے اس پرکار کی چرچہ کر رہے تھے کہ چناؤں پہلے ہو سکتے ہیں چناؤں پہلے کرائی جا سکتے ہیں یہ اس کا نتیجہ ہے یہ گھبراہت ہے انڈیا گھڑ بندن کے بننے کے بعد سے حالت کہ کانگریس سجدکش مبالکار جن کھرگے نے تھوڑی سابدھانی بڑھتی کھرگے سے بار بار پوچھا گیا کہ پارلیمنٹ کے سپیشل سیشن کے اعلان پر کانگریس کی کیا رائے ہے تو انہوں نے اتنا ہی کہا کہ الیکشن ہونے دو اب لڑائی شروع ہو کے چکی ہے کھرگے صاحب سپیشل سیشن بھولا رہی ہے سرکار ون نیشن ون الیکشن بھی لاسکتی ہے سر کھرگے صاحب اس کے بعد لوگ سبا میں وپکشی نیتا عدیرنج چودھری کا بیان آیا عدیرنجن ایک آب موڈی کے پاس جھن جھنوں کی کمی نہیں ہے وہ کوئی بھی جھن جھن نہ بجا سکتے ہیں چونکہ جن چار آجوں میں چناب ہونے ہیں وہاں بی جے پی کے حالت خراب ہے اس لئے سرکار نے راجنک دلوں سے بات کی بغیر پارلیمنٹ کا سیشن بھولایا ہے جس سے جنتا کا دھیان بدوں سے بھٹکانے کے لئے کوئی نیا شگوفہ چھوڑ سکے نزدیک میں چوناؤں ہے مجھے لگتا ہے چوناؤں کی پہلے جس راجوں میں چوناؤں ہونے والا ہے بی جے پی کی یہ حالت خستا ہے یہ خستی حالت سے بچنے کے کوئی اپائی نکلنے کے لئے اور لوگوں کو دوبارہ کیسے گمڑا کیے جائیں اسی مقصد کے ساتھ یہ صدن بلائے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے موڈی جی کی کوئی ڈھڑڑا پٹنے کے لئے کوئی نیا افسر ڈھونڈنے کے لئے یہ نیا صدن میں یہ اچانک یہ سیشن بلائے گئے ہیں جیسے کی جی ٹوئنٹی ہے چند جا رہا ہے سارے ڈھڑڑا پٹنے جوڑا جوڑا ہے جوڑا ہے سارے موڈی جی کی سریو سریو بہا بہا لینے کے لئے ایک تو نیا کوئی افسر ان کو ملنا چاہیے تھا ہو سکتا ہے یہ افسر کو صدن کی نیا سروعت کی دور سے یہ کرنا چاہتے ہیں یہ سنا ہے کہ پرانا بیڈلنگ تیاغ کریں گے نیا بیڈلنگ پرویش کریں گے پوجہ بغیرہ ہوگی کیا کیا ہوگی نیا نیا کوئی جوڑا ہو سکتے موڈی جی کی پاس بہت جوڑا کی کوئی کبھی نہیں ہے دیش کے لوگ کو کچھ ملے یا نہ ملے موڈی جی کے پاس جوڑا کی کبھی کمی نہیں ہوئی ہے تو اس بار بھی جوڑا کی کوئی کمی نہیں ہوگی اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ امرت کال کی بات ہوں گے ہاں اگر ہمیں محقہ ملے گا تو یہ ہم ثابت کر دیں گے یہ امرت کال نہیں بجائی یہ گرل کال ہے ادو فٹاکرے کی شف سنہ کے سانسد اربین ساون نے ایک نئے انگل دیا انہوں نے کہا سپیشل سیشن تو ٹھیک ہے لیکن ایسی کیا جلدبازی تھی کہ سرکار نے چہاروں کا بھی خیال نہیں رکھا اٹھارہ سے بائیس ستمبر کے بیچ نو درگا چل رہی ہوگی مہارات میں گنیش اصف چل رہا ہوگا ایسے میں ہندو کی بھاونوں کا دھیان رکھے بغیر سرکار نے یہ فیصلہ کیسے لیا مہارے ہندو تو مہارے ہندو پارلمنٹ کے اتحاس میں کبھی بھی چہار کے سمائے وہ نو دراتری ہو یا گھڑپتی ہو پارلمنٹ کا سیشن کبھی ہوا نہیں اب انہوں نے گھڑپتی کے چہار میں سب کو جوہار سے بھی گھڑپتی کی ارادانہ کرنے کے جو کاریہ کال ہوتا ہے اُس گیارہ دین میں انہوں نے اپنا دیوشن لگایا یہ ان کا ہندو سوارت کے بینا مجھے لگتا ہے گھڑکری صاحب کچھ کر رہے تھے ستتہ کرن کے بینا ان کو کچھ نہیں سوچتا ان کا یہ کی کام ہے ستتہ کرن کرنا سماج کرن نہیں اور ہندو تو کتنے کئیسا ہے ان کا ڈھونگ رچانے میں یہ اتنے ماہر ہے کہ کچھ مطلب کوئی ان کے ساتھ نہیں لگتا کہ جتنے ہی ڈھونہ چاہے شیشی ثورور نے بھی کہا کہ سرکار کو بتانا چاہیے کہ اس نے اتنی برجنسی میں سنسط کا سپیشل سیشن کیوں بلایا تھورور نے کہا انہوں نے بھی جلدی لوگ سبا چناو کی چرچہ سونی ہے شیشی ثورور کے مطابق پانچ راجوں میں ہونے والے چناو میں بی جے پی ہارنے والی ہے اور ہار کی در سے وہ کوئی بھی قدم اٹھا سکتی ہے موسیقی 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 پارلیمنٹ کا پانچ دن کا سیشن کیوں بولایا گیا اس کو لے کر جتنی موں اتنی باتیں سب سے دادہ چرچہ اس بات کی ہوئی کہ سرکار ون نیشن ون الیکشن کا قانون لائے گی پورے دیش میں سارے چناو ایک ساتھ ہوں یہ آئیڈیا کوئی نیا نہیں ہے جب اٹل جی پردان منتری تھے تو لوگ کمیشن نے یہی سجیسٹ کیا تھا پردان منتری موڈی مانتے ہیں کہ دیش میں ہر وقت چناو ہوتے رہتے ہیں الیکشن کا کوڈ آف کنڈک لاغو رہتا ہے اس کا اثر وقاسی کاموں پر ہوتا ہے اور یہ بات پوری طرح صحیح ہے لیکن پورے دیش میں ویدان سبا اور لوگ سبا کے چناو ایک سارت کرانے کا آئیڈیا چاہیں جتنا اچھا ہو چاہیں جتنا ضروری ہو پارلیمنٹ کا ایک سیشن بلا کر اسے لاغو کرنا سنبھم نہیں لگتا لیکن اگر موڈی نے پانچ دن کا سیشن بلایا ہے تو اس کا ایجنڈا تو بڑا ہوگا پر ایجنڈا کیا ہوگا اس کی کسی کو کانو کان خبر تک نہیں ہوگی یہ موڈی کا سٹائل ہے اس کا اتنا اثر ضرور ہوا کہ ممبئی میں ہو رہی انڈیا ایلائنز کی میٹنگ کا ایجنڈا ڈیرےل ہو گیا سب ون نیشن ون الیکشن پر کومنٹر میں لگے کسی نے موڈی کو تانہ شاہ بتایا کسی نے چناؤں میں ہار کی ڈر کو اس کی وجہ بتایا لیکن راہل گاندی نے اپنا ایجنڈا نہیں بدلا وہ اپنے فیورر سیڈویکٹ اڈانی پر ہی ٹکے رہے اور راہل نے آج بڑی چترائی سے اڈانی کے معاملے کو جی ٹونٹی سے چھوڑ دیا راہل نے یہ کیوں کیا کیسے کیا یہ جاننے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آج لندن کے دھگارجن اور فائننشل ٹائمز نے OCC پی آر کی جو ریپورٹ چھاپی اس میں کیا کہا گیا OCC ارپی کا پورا نام ہے Organized Crime and Corruption Reporting Project کہنے کو تو یہ دنیا بھر کے investigative journalist کا سنگٹھن ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سنگٹھن جارج سورس جیسے عرب پتی کاروباری کے پیسے سے چلتا ہے جارج سورس نے ہی ہنڈن برگ کی فنڈنگ کی تھی جس نے اس سے پہلے اڈانی گروپ کے خلاف ریپورٹ پملش کی تھی OCC ارپی کی ریپورٹ میں بھی ہنڈن برگ کی طرح ہی اڈانی پر حملہ کیا گیا ہے اس ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اڈانی گروپ میں اپنی کمپنیوں میں گمنام ودیشی فنڈ کے ذریعے کروڑوں ڈالر انویسٹ کیے گئے اور اوپ ہے کہ اڈانی نے گپ چپ طریقے سے خود اپنا ہی پیسہ ودیش پھیجا اور پھر اسی پیسے سے اڈانی گروپ کے شیر خریدے اس کے لئے پیسے کو موریشت سے روٹ کیا گیا OCC ارپی کا دعویٰ ہے کہ اس نے موریشت کے راستے ہوئے ٹرانزیکشنز اور اڈانی گروپ کے انٹرنل ایمیلز کو دیکھا ہے ریپورٹ میں کہا گیا کہ اس کی جانچ کی مطابق کم سے کم دو معاملے ایسے ہیں جہا انویسٹرز نے ودیشی کمپنیوں کے ذریعے اڈانی گروپ کے شیر خریدے اور بیچے OCC ارپی کے ریپورٹ میں دو نوے شکوں ناصر علی شبان اور چانگ چونگ لنک کا نام ہے ریپورٹ میں کہا گیا کہ یہ لوگ اڈانی پریبار کے لانگ ٹائم بزنس پارٹنرز ہیں حالانکہ اسی ریپورٹ میں OCC ارپی نے دعویٰ کیا کہ اس بات کا ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ملا ہے کہ چانگ اور اہلی نے جو پیسہ لگایا وہ اڈانی پریبار نے دیا تھا لیکن ریپورٹنگ اور ڈاکومنٹ سے صاف ہے کہ اڈانی گروپ میں ان کا نویش اڈانی پریبار کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کیا گیا اس ریپورٹ میں گوطب اڈانی کے بڑے بھائی ونود اڈانی کا نام بھی آ رہا ہے ڈاکومنٹس کے مطابق جن آفشور کمپنیوں میں پیسہ انویسٹ کیا گیا اس کے جو دو بینیفیشریز ہیں وہ دونوں ونود اڈانی کے جانکار ہیں ونود اڈانی دوبائی میں رہتے ہیں اور وہیں سے سنگاپور اور انڈونیشیا میں ٹریڈنگ کا کاروبار کرتے ہیں او سی سی آر پی کے ائرپورٹ لنڈن کے گارجن اور فائننشل ٹائمز جیسے اخباروں شاب دی اور کانگریس کو پردھان منتری موڈی پر حملہ کرنے کا ایک اور موقع مل گیا راول گاندی آج گارجن اور فائننشل ٹائمز کی کٹنگ لے کر آئے اور انہوں نے ریپورٹرز کو دکھایا اور کہا کہ ڈلی میں جی ٹونٹی کی میٹنگ ہونے والی ہے ایسے وقت میں اگر پردھان منتری پر ایک عدیوگی گھر آنے کے ساتھ میلی بھگت کا اعظام لگتا ہے تو یہ گمبیر مسئلہ ہے اس لئے سب سے پہلے تو یہ پتہ لگنا چاہیے کہ جو پیسہ ویدیش گیا اور واپس اڈانی کی کمپنی میں لگا وہ پیسہ ہے کس کا دیکھئے جی ٹونٹی کا سمیں ہے الگ الگ دیشوں سے یہاں لیڈرز آ رہے ہیں اور آج صبح ایک بہت گمبیر معاملہ اٹھایا گیا ہے ون بلین ڈالرز ہندوستان سے اڈانی جی کی کمپنی کے نیٹ ورک کے تھرو الگ الگ دیشوں میں گیا اور پھر واپس آیا اور اس پیسے سے اڈانی جی نے جو ان کی شیئر پرائس تھو اس کو بڑھایا انفلیٹ کیا اور اس فائدے سے ہندوستان کا جو انفرسٹرکچر ہے جو اڈانی جی ائرپورٹس خرید رہے ہیں پورٹس خرید رہے ہیں ابھی یہاں دھاراوی میں شاید ان کو بڑا پروجیٹ ملا ہے تو یہ سب جو ہندوستان کے جو ایسیٹس ہیں جو پونجی ہیں جو اڈانی جی خرید رہے ہیں وہ اس پیسے سے شیئر پرائس کو انفلیٹ کر کے خرید رہے ہیں تو یہ سوال انہوں نے اٹھایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان کے پاس ثبوت ہے پیپر ٹریل ہے انٹرنل ایمیلز ہیں ڈاکیمنٹس ہیں تو سب سے پہلے سوال اٹھتا ہے یہ جو پیسہ یوز کیا جا رہا ہے یہ کس کا ہے یہ ایدانی جی کا ہے یا یہ کسی اور کا ہے اور اگر کسی اور کا ہے تو وہ کس کا ہے چونکہ بی جے پی بار بار راہل گانی سے چین کے نیتاؤں کے ساتھ ان کے سنبند کو لے کر سوال پوچھتی ہے اس لئے او سی سی آر پی کے رپورٹ میں جس چینی ناغرک کا ذکر ہے راہل گانی نے اس کا نام بار بار لیا حالانکہ اس سے اصلیت میں آپ کو بتاؤں گا راہل نے کہا کہ اس پورے معاملے میں گوتم اڈانی کے بھائی ونوڈ اڈانی کا اہم رول ہے کمپنی کے شیئرس میں منپلیشن کا فائدہ دو ودیشی ناغرکوں کو ہوا راہل نے کہا چانگ چونگ لنگ ایک چینی سٹیزن ہے آخر ایک چینی ناغرک کو فائدہ کیوں پہنچا جا رہا ہے ودیشی ناغرک ہندوستان کے شیئر مارکٹ کو کیسے منپلیٹ کر رہے ہیں راہل نے کہا اس پورے معاملے میں چینی سٹیزن کے رول کی جانچ ہونی چاہیے اس کام کو کرنے کے لیے ماسٹر مائنڈ ونود ادانی جی ہیں جو ان کے بھائی ہیں گوتم ادانی جی کے بھائی ہیں مگر ان کے ساتھ ان کے دو بزنس پارٹنر اور ہیں ایک کا نام ناصر علی شبان علی اور دوسرا چین چونگ لنگ چین چونگ لنگ چائنا کا ہے تو دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ادانی جی ہندوستان کا انفرسٹرکچر خریدے جا رہے ہیں تو یہ جو چائنیز نیشنل ہے یہ اس میں کیسے انوالڈ ہے اس کا کیا رول ہے اس نے کیا کیا یہ ثابت ہونا چاہیے یہ دوسرا سوال اور یہ جو فورن نیشنل ہیں یہ ہندوستان کی شیئر مارکٹ کو کیسے منپلیٹ کر رہے ہیں یہ سوال کیوں نہیں پوچھا جا رہا ہے نیشنل سیکیورٹی کا ماملہ ہے ادانی جی ڈیفنس میں کام کرتے ہیں انفرسٹرکچر میں کام کرتے ہیں ائرپورٹ سپورٹس میں کام کرتے ہیں تو یہ جو دو فورن نیشنل ہیں خاص طور یہ جو چائنیز آدمی ہے چین چونگ لنگ اس کا کیا رول ہے راول گاندی نے فینیشنل ٹائمز میں کیا لکھا ہے اس پر یقین کر لیا دا گارڈین میں کیا لکھا ہے اسے مان لیا او سی سی آر پی کی رپورٹ پر بھی یقین کر لیا موڈی پر ازام بھی لگا دیئے لیکن اڈانی گروپ نے او سی سی آر پی کے رپورٹ پر جو صفائی دی ہے جو بیان جاری کیا ہے راول گانی نے لگتا ہے اسے نہ پڑھا نہ اس کا ذکر کیا اصل میں جیسے ہی او سی سی آر پی کے رپورٹ کے چرچہ شروع ہوئی تو اڈانی گروپ نے بنا دیر کے بیان جاری کیا کلیر کر دیا کہ او سی سی آر پی نے جو دعوی کیے ہیں وہ سچائی سے کوسو دور ہیں کلپنا پر آدھاری تھے مد گھڑن تھے اور بد نیتی سے پھرے ہوئے ہیں اڈانی گروپ نے طرف سے سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا اس میں کہا گیا کہ جورج سوریس کے فنڈ سے چلنے والے سنگٹھن نے ویدیشی میڈیا کی مدد سے ایک بار پھر ہنڈن بگ رپورٹ کو زندہ کرنے کی کوشش کیا ہے یہ رپورٹ ایک ایسے دعوے پر آدھاری تھے جسے ڈی آر آئی یعنی ڈیریکٹ ریٹ آف ریونیو انٹیلیجنس دس سال پہلے جانچ کے بعد خارج کر چکا ہے اڈانی گروپ نے کہا کہ اس طرح کے دعوے کی جانچ ایک انڈیپنڈنٹ ایڈیوکیٹنگ آتھارٹی اور ایک اپلینٹ ٹریبول نے بھی کی تھی اور یہ پایا گیا کہ اس میں اوور ایویویشن جیسا کوئی کیس نہیں تھا اور جو کچھ کیا گیا سب قانون کے مطابق تھا اڈانی گروپ کی طرف سے جو بیان جاری کیا گیا اس میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ کیس سپریم کورٹ تک پہنچا تھا اور اسی سال مارٹ میں سپریم کورٹ نے اڈانی گروپ کے پکٹ میں فیصلہ سنایا سپریم کورٹ نے جانچ کے لیے جو ایکسپرٹ کمیٹی بنائی تھی اس نے اپنے رپورٹ میں کہا ہے کہ منموم پبلک شیئر ہولڈنگ کی سیما کو بریچ نہیں کیا گیا اڈانی گروپ نے صاف صاف کہا کہ اس طرح کے رپورٹ جاری کرنے والے سنگٹھن نے اڈانی گروپ کا پکٹ جاننے کے لیے سوال بھیجے تھے لیکن ان کی طرف سے جو جواب بھیجے گئے ان کو سامنے نہیں لائے گیا یہ اس سنگٹھن کی بد نیتی کا ثبوت ہے اس رپورٹ کو جاری کرنے کا مقصد صرف اور صرف اڈانی گروپ کی کمپنیوں کے شیئر کو گرانا ہے جس سے شورٹ سائرنگ کرنے والے منافع کم آسکیں اور اڈانی گروپ کی ساک اور اس کی ویلیو کو تھکہ پہنچا جائے حالانکہ اس رپورٹ کا شیئر بازار پر کوئی خاص فرق نہیں پڑا سٹاک ایکسچینج معمولی گرانوٹ کے ساتھ بند ہوا لیکن اڈانی گروپ کی کمپنیوں پر تھوڑا بہت اثر ہوا اڈانی گروپ کی سبھی کمپنیوں کے شیئرس میں دو سے لیکن چار پرسنٹ تک کی گراوٹ درج کی گئی سب سے زیادہ فور پوائنٹ سکس پرسنٹ کی گراوٹ اڈانی پاور کے شیئر میں آئی گروپ کی فلیکشک کمپنی اڈانی انٹرپرائزز کا شیئر تین پرسنٹ اور اڈانی ویل مار کے شیئرس میں دو پرسنٹ کی گراوٹ آئی شیئرس کی گراوٹ کی وجہ سے آج اڈانی گروپ کے مارکٹ کیپ کو پینتیس ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کا نقصان ہوا اب آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں راہل گاندی اس پریس کانفرنس میں OCCRP کی بات کہہ رہے تھے اور OCCRP نے راہل گاندی کی اس پریس کانفرنس کو پرموٹ کیا OCCRP نے راہل کی پریس کانفرنس سے پہلے اپنے ٹوٹر ہنڈر پر لکھا ایناؤنز کیا کہ اس کی ریپورٹ پر بھارت کی سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی کانگریس کے نیتا راہل گاندی پریس کانفرنس کرنے والے ہیں اب بی جے پی گنیتا پوچھ رہے ہیں یہ رشتہ کیا کیا لاتا ہے دوسری بات OCCRP کے ریپورٹ میں جس چانگ چونگ لنک کا نام آیا ہے اسے راہل گاندی نے اپنے پریس کانفرنس کے دوران بار بار چینی ناغرک چائنیز سٹیزن بتایا اور موڈیس سے سوال پوچھے لیکن حقیقت میں چانگ چونگ تائیوان کا ہے چائنا کا نہیں ہے اور یہ بات OCCRP کے ریپورٹ میں لکھی ہوئی ہے اب یہ گلتی راہل نے جانبوچ کر کی یہاں جانے بھی ہوئی یہ تو وہی بتا سکتے ہیں ویسے راہل گاندی نے اڈانی کا نام لے کا ندرید موڈی کو نشانہ کوئی پہلی بار نہیں بنایا ہے راہل گاندی کانگرس کے نیتاؤں سے کہہ چکے ہیں کہ کسی بھی طرح سے موڈی کی ایمیج کو برباد کرنا ہے اس کے جو بھی کرنا پڑے کرو کوئی موقع نہیں چھوڑیں گے پہلے راہل نے راہل ڈیل میں کرپشن کا الزام لگایا تھا موڈی پر کیچر اوڈ چھالا تھا لیکن سپریم کورٹ میں لکھ کر مافی مانگنی پڑی انہوں نے چوکی دار چور ہے کا نعرہ لگایا تھا اس کا کوئی اثر نہیں ہوا پھر ہنڈن بک کے ریپورٹ آگئی راہل گاندی پچھلے آٹھ مہینے سے ہنڈن بک کے ریپورٹ لے کر گھوم رہے ہیں انہوں نے پارلمنٹ میں مبدعہ اٹھایا جے پی سی کے مانگ کو لے کر پارلمنٹ میں ہنگامہ کیا پارلمنٹ کا پورا ایک سیشن واش آؤٹ ہو گیا پھر اسمبلی الیکشن کا دوران راہل نے اس کو لے کر موڈی پر حملے کیے معاملہ سپریم کورٹ پہنچا سپریم کورٹ نے کمیٹی گھٹت کر کے جانچ کروالی کمیٹی نے اڈانی گروہ کو کلین چٹ دے دی آپ کے یاد ہوکا میں نے بھی اس مددے پر گوٹم اڈانی سے آپ کے عدالت میں تیکھے سوال پوچھے تھے گوٹم اڈانی نے کہا تھا انہوں نے ایک پیسے کبھی ہے پھر نہیں کیا ہے پوری زندگی نیم قائدوں کا پالند کیا ہے وہ نہ جانچ سے ڈڑتے ہیں اور نہ آوروپوں سے گھبراتے ہیں ان کی بات بعد میں صحیح ثابت ہوئی اب راہل گانڈی اپنا سب سے فیورٹ جملہ اڈانی موڈی بھائی بھائی بیکار ہو گیا تو اچانک جارج سوریس کے پیسے سے چلنے والی او سی سی آر پی سے جو ریپورٹ جاری کی گئی ہے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں جارج سوریس کو ایجنٹ آف کیاوس کہا جاتا ہے وہ پردانبنتری نرموڈی کے خلاف کئی سال سے گلوبل فورم میں بیان بازی کرتے رہے ہیں جارج سوریس کی مدد سے بنی اس ریپورٹ پر بھروسہ کر کے راہل گانڈی نے پھر سے موڈی پر حملہ کیا اب راہل گانڈی کے اس ریپورٹ سے کوئی ریادنے تک فائدہ ہوگا یا نہیں یا اس سے موڈی کو چھوی کو نقصان پہنچے گا اس کی سنبھاونا کم دیکھتی ہے لیکن اس ریپورٹ کی ٹائمنگ پر گوھر کرنا ضروری ہے جب ہنڈن بگ کی ریپورٹ آئی تھی اسی دن پارلمنٹ کا سیشن شروع ہونا تھا اور کیا یہ محض اتفاق ہے کہ آج جب ممبئی میں ویرودی دولوں کے نیتوں کی میٹنگ شروع ہو رہی ہے سونیا گانڈی راحل گانڈی ممتہ بینر جی نتیش کمار لالو یادف جیسے اٹھائیس پارٹیوں کے تریسٹھ نیتہ ممبئی پہنچ چکے ہیں اسی وقت اسی سی آر پی کی ریپورٹ پبلش کی گئی ممبئی میں اس وقت اپوزیشن پارٹیز کے الائنز انڈیا کی انفارمر میٹنگ چل رہی ہے حالکہ آپشارک میٹنگ کل ہوگی لیکن آج سبھی پارٹیوں کے نیتہ کل کی میٹنگ کے جنڈے پر بات کر رہے ہیں اس میٹنگ میں سونیا گانڈی راحل گانڈی ملکہ جن کھرگے شہرت پبار ممتہ بینر جی نتیش کمار اربید کیجنوال بھگمند مان ایمکے سٹالن ہیمن سورین تیجر سیادب اکلیش شادب ادف تھاکرے محبوبہ مفتی اور سیتر میچوری سے تمام لیڈرس موجود ہیں بڑی بات یہ ہے کہ ویرودی دولوں کے ایلائنس کے نیتاؤں نے اب تک یہ نہیں بتایا کہ دو دن کی اس میٹنگ میں کن مددوں پر بات ہوگی کیا فیصلے ہوں گے کومن منیوم پروگرام سیٹوں کا بٹوارہ ایلائنس کا کنوینر اور گڑھ بندن کے طرف سے پردھان منتری پت قومی دوار بہت سارے مددے ہیں لیکن کس پر بات ہوگی کس پر چرچہ ہوگی اس کو لے کر کلیریٹی فیلحال نہیں ہے کہہے جا رہا ہے کہ آج کی انفارمل میٹنگ میں کل کا ایجنٹہ تیہ ہوگا آج صرف بات ہوگی اور اس کے بعد ادف تھاکری کے طرف سے آج جیٹ ڈینر میں سب ہی نیتہ موجود رہیں گے آج میٹنگ شروع ہوں سے پہلے ہر پارٹی کے نیتہ بولے سب نے بیان دیا کسی نے دعویٰ کیا کہ لوگ تنطروں کو بچانے کیلئے بیٹ ہوئے ہیں کسی نے سمویدھان کے رکشہ کی بات کی تو کس نے کہا کہ لکش ایک ہی ہے مودی کو ہٹانا لیکن کیسے ہٹانا ہے رن نیتی کیا ہوگی وکلب کیا ہوگا اس پر کوئی نہیں بولا حالانکہ سسپنس سے گڑ بندن میں شامل کچھ نیتہ پریشان بھی ہیں گڑ بندن شامل پارٹیوں کے نیتہ کہنے لگے ہیں کہ دیر نہیں کرنی چاہیے کم سے کم کنوینر کے نام کا فیصلہ تو ترنت ہو جانا چاہیے عمر عبداللہ نے کہا اگر کنوینر پر فیصلہ نہیں ہوگا ورکنگ گروپ کا اگررکن نہیں ہوگا تو پھر وپکشی دلوں کے بار بار ملنے کا کوئی مطلب نہیں ہے کنوینر ہونا چاہیے اس کے ساتھ مجھے لگتا ہے ورکنگ گروپ کی بھی ضرورت ہے کیونکہ جس طرح حالات بن رہے ہیں ہم اس طرح ہر دو مہینے کے بعد میٹنگ کر نہیں سکتے مجھے لگتا ہے کہ ایک ورکنگ گروپ قائم کر کے زیادہ ریگلرلی اگر ہمیں میٹنگز ہوں تو اس کا ضرور فائدہ ہوگا انڈیا آئلائنز کے کنوینر کے طور پر نیتیش کمار کے نام کی چرچہ تھی حالانکہ پٹنا میں نیتیش کمار دو بار کہہ چکے ہیں کہ وہ نہ کنوینر بننا چاہتے ہیں نہ پردھان منتر پت کا دعویدار ہیں ان کا مقصد تو موڈی کو ہرانے کے لیے سب کو ایک ساتھ لانا ہے لیکن آج ممبئی پہنچتے پر نیتیش کمار خاموش رہے بینا بولے نکل گئے حالانکہ لالو یادب نے ضرور کہا کہ یہ ایلائنز اس لیے بنا ہے کیونکہ اب سبھی کو اپنا ایگو چھوڑ دینا ہے اور موڈی سرکار کو ہرانے کے لیے ہٹانے کے لیے سب کو ایک جھٹ ہونا ہے انڈیا کا مہینہ ہے کہ ہم لوگ ایک جھٹ ہو کر کے دیس کے رکچہ کے لیے غریبی مہنگائی ویروڈگاری مٹانے کے لیے کسانوں کے مالی حالت کو درست کرنے کے لیے یہ جو سرکار تھی نرندر موڈی کے اپل ہو چکی ہے اس لیے ہم لوگ کا فرح ہے کہ دیش کی ایکتا کو اکھنٹا کو سمیدھان کو لوگ تنتر کو حجبوت کرنے کے لیے ہم لوگ کو اکٹھا ہونا ہے اپنے اپنے ایوو کو کھل جانا فرگو کرنا ہے اور کومن کاج گرم بنا گیا پرگرام بنا کرتے اور سنا میں ون تو ون ہم لوگ کو جانا ہے ایسے موقع پر جب ویپکشی کوئی بھی پارٹی پی ایم کینڈیڈیڈیڈ کو لے کر کھل کر کچھ نہیں بول رہی آج ادف تھاکری کی شف سندہ کے رخ میں بدلہ دکھائی دیا کل تک شف سندہ کے نیتہ کہہ رہے تھے وہ تو چاہتے ہیں کہ ادف تھاکری کو ایلائنس کا نیتہ بنایا جائے ادف بھی پردان منتری پت کے دعویدار ہو سکتے ہیں لیکن آج سنجے راوت نے ادف کا نام نہیں لیا راہول گاندی کی تعریفوں کے پل باندھے سنجے راوت نے کہا کہ راہول گاندی مودی کے خلاف لگاتار لڑتے رہے ہیں اس سے بی جے پی میں خبرات ہے اور اب انڈیا ایلائنس کو ہرانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے راہول گاندی اس دیش کے ایک مربیوان انڈسپوٹڈ نیتہ ہے لوگوں نے ان کو اپنا نیتہ مانا ہے اور ہم سب چاہتے ہیں کہ راہول گاندی جس طرح سے پوری دیش میں ایک ماحول بنانے جا رہا ہے بھاری جوڑو یاترہ یہ سب سے موت و پورنا ان کا پڑھا ہو رہا واپس راہول جی کی آترہ شروع ہونے کے بات میں سن رہا ہوں راہول جی سے لوگ پیار کرتے ہیں راہول جی کے لیڈرسپ میں دیش کام کرنا چاہتا ہے لیکن ہم سب دب ایک ساتھ بچتے ہیں اسی بھام چرچہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو متبھید ہے ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں شرط پوار صاحب بھی بنانوپدی نام ہے ایک کیا ان کا نام بھی سامنے آ سکتا ہے جو بات ہم چار جواروں میں کرنا چاہتے ہیں وہ ہم بیڈیا کے سامنے نہیں کریں گے یہ ہمارا پہلا نیم ہو دوسری بات بھرکے جنتہ پالتیا اور ان کے پورے الائنس میں گھرارات ہو دو آجار چوبیس میں ہم انڈیا جتنے جا رہی ہیں اب انڈیا کو ہرانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے لیکن ممبئی میں جوٹے ویرودی دولوں کے نیتاؤں کے بیانوں پر مہاراس کے ڈپٹی چیف منسٹر دیوین فرنویس نے کٹاک شیا فرنویسے کا پانچ پارٹیوں کے پی ایم کینڈی ریٹ سامنے آ چکے ہیں سب موڈی کو ہرانا چاہتے ہیں لیکن یہ بات ویرودی دولوں کے نیتا بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ موڈی کا نام ہی کافی ہے ان میں سے موڈی سے مقابلے کا دم کسی میں نہیں ہے یہ جو انڈی آلائنس تیار کیا ہے اس کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے یہ سارے لوگ ممبئی میں آئے ہیں ان کا کیول ایک اجنڈا ہے موڈی جی کو ہٹاؤ یہ لوگ کتنے بھی یہاں پر رہے کتنا بھی یہاں پر ویچار ویمرش کرے لیکن ان کے پاس موڈی جی کے لیے نہ کوئی توڑ ہے نہ کوئی نیتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے ابھی تک پانچ پارٹیاں دعویٰ کر چکی ہے پردھان منطری کے پد پر یہ پردھان منطری پت کا ایک امیدبار تہی نہیں کر سکتے اس لئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک میڈیا ایونٹ ہو رہا ہے اور ہم سب لوگ سکو دیکھ رہے ہیں بی جی پی کہہ رہے ہیں ویپکش میں اٹھائیس پارٹیاں گھٹھی تو ہو چکی ہیں اب تک پردھان منطری پت کے پانچ دعویدار سامنے آ چکے ہیں اور بھی آئیں گے لیکن ایک نام ابھی تک تائے نہیں ہو پایا اس پر سنجے سنگھ نے کہا کہ بی جی پی کچھ بھی کہے اس بار پردھان منطری تو انڈیا ایلائنز کا ہی بنے گا لیکن وہ کون ہوگا یہ وقت آنے پر تائے کیا جائے گا بھاج پائیوں کی بات چھوڑ دو وہ تو جب سے یہ انڈیا کا گھڑ بندن بنا ہے پردھان منطری نریند موڈی اتنا گھبرائے ہوئے ہیں کہ انہوں نے انتیس دلوں کی میٹنگ بلالی چھبیس کے جواب میں انتیس اور کیسے کیسے دلوں کو بلائیا ہم تم کیوں کہاں کیسے لیکن ویکن میکن کاما فول سٹاپ سب کو بلالیا جس کے ایک بھی سانسد نہیں ایک بھی بیدھائک نہیں بولے آؤ میٹنگ میں انڈیا کی نو سال تک ان کو انڈیا یاد نہیں آیا تو اس لیے بھارتی جنتہ پارٹی اور نریندر موڈی دیش کے پردھان منطری جی بہت گھبرائے ہوئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے انڈیا گھڑ بندن مجبوط ہو رہا ہے پردھان منطری انڈیا گھڑ بندن کا بنے گا پردھان منطری انڈیا کا بنے گا آڈانی کا پردھان منطری نہیں بنے گا اکھلیش یادو بھی ڈیمپل یادو کے ساتھ ممبئی میں ہیں اکھلیش نے کہا جو چودہ میں آئے تھے وہ چوبیس میں جائیں گے یہ تیہ ہے اور موڈی کو ستہ سے باہر کرنے کا راستہ یوپی دکھائے گا مجھے خوشی اس بات کی کہ لگاتار انڈیا گھڑ بندن کی بیٹھکیں ہو رہی ہیں پورے دیش کی جنتہ کو بھروسہ ہے کہ یہ گھڑ بندن تیار ہوگا اور بھارتی جنتہ پارٹی دیش سے باہر جائے گی حالانکہ اتر پردیش میں اسی سیٹیں ہیں اور اتر پردیش کی بڑی بھومکا ہے اس لئے اتر پردیش کی جنتہ جن لوگوں نے دھوکہ دیا ہے جنتہ کو ان کو چوبیس میں باہر کریں گے جو چودہ میں آئے تھے وہ چوبیس میں چھلے جائیں گے پھرپکشی دلوں کے الائنز پر سب سے انٹریسٹنگ حملہ بولا کندری منتری حردیب سکھ پوری نے حردیب پوری نے کہا ممبئی میں اوپوزیشن پارٹیز میوزیکل چیئر کھیل رہی ہیں اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے رہی بات دوہزار چوبیس میں پردھان منتری بننے کی تو پردھان منتری تو مودی ہی بنیں گے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے پہلے وہ ممتہ دیدی کلیمنٹ تھی پھر نتیش بابو کلیمنٹ بنے پھر کوئی کسی نے کہا کہ کجریوال جی بھی ہے کجریوال جی کا نا انہوں نے پوزٹر سے فوٹو ہی اٹھا دی پھر وہ ابھی وہ پریانکا جی کہہ رہی تھی پریانکا چترویدی کی ادھا فکرے جی بھی کلیمنٹ ہے تو ابھی میوزیکل چیئر چلے گا اور یہ آئی فول سٹاپ این فول سٹاپ ڈ فول سٹاپ این فول سٹاپ اے یہ گھم انڈیا جو اللائنس ہے اس کی جو اصلیت ہے وہ سامنے آ جائیے کون بنے گا پردان منٹری پردان منٹری تو موڈی جی بنیں گے یہ تو یہ تو پردان منٹری تو موڈی جی بنیں گے ان کے اپرووال لیٹنگ دوارت سیمٹی نائن پرسنٹ ہے حالانکہ بی جے پی نیتا کیا کہہ رہے ہیں کیسے کومنٹ کر رہے ہیں اس کا ویرودی دلوں کے گھڑ بندن کے نیتوں پر کوئی اثر نہیں دکھائی دیتا جتنی بھی نیتا ممبئی پہنچے سب نے کہا اب موڈی کو ہٹا کر رہیں گے سب سے زیادہ جوش میں محبوبہ مفتی دکھائی دیں محبوبہ ممبئی پہنچی ان سے بھی سواد پوچھے گئے تو جواب میں محبوبہ نے نعرے لگانے شروع کر دیئے جیتے گا انڈیا جیتے گا انڈیا جیتے گا انڈیا جلو کی اس بیٹھک پر آج بھاراست کے مکش منتری ایکنات شندے بھی بولے ایکنات شندے نے کہا کہ اپوزیشن کے ڈیڈرز کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ایک نہیں دس چہرے ہیں جو پردھان منتری پتھ کے مدوار ہو سکتے ہیں لیکن انہوں نے یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ دس صرف والا تو راون ہوتا ہے پہلی بات تو ایک نیتہ چنن نہیں سکتے ہو اور کہتے ہیں ہمارے پاس کئی چہرے ہیں ابھی کئی چہرے کس کو ہوتے ہیں دس چہرے والے کون ہے راون ہے اور یہاں پر ایک موڈی جی ہے دو ہزار چودہ سے لوگوں نے ان کو نیتہ چن لیا ہے دو ہزار چودہ میں بھی ایسے یہ سب لوگیں کٹا ہوئے تھے دو ہزار انیس میں بھی ہوئے لیکن آخری میں دو ہزار چودہ میں جو جیت ہوئی اس کے بعد دو ہزار انیس میں اور زیادہ پیمانے پر لوگوں نے موڈی جی کو ساتھ دیا اور ابھی دو ہزار چودہ میں بھی اس دیش کی جنتہ نے تائے کر لیا ہے پھر ایک بار موڈی سرکار اس لئے کتنے بھی بیٹک ہو کتنے بھی اکٹا ہو یہ سوار تباہونا سے یہ کسی ویکتی کے دویش کے لیے سب ایک ویکتی کو ہرانے کے لیے ایک جوٹ ہو رہے ہیں اور موڈی جی دیش کو آگے بڑھانے کے لیے کام کر رہے ہیں سب کی نظر اس بات پر ہے کہ ممبئی کی اس بیٹک میں کیا ہوتا ہے کیا کوئی کومن منیمم پروگرام بن پائے گا کیا کوئی روڈ میپ تیار ہو پائے گا بی جی پی کی بھی اس پر نظر ہے اور اسے لے کر بی جی پی الگ طریقے سے حملہ بھی بول رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے پرابکتہ سمبیت پاترہ نے آج کہا کہ وپکشی دلوں کے لیے سی ایم پی کا مطلب ہے منیم پروگرام میکسیمم کمائی جی ایم کی میٹنگ مومبئی میں ہو رہی ہے جی ایم مطلب گھمانڈیا میٹنگ یہ آج مومبئی میں ہے تو سبحاوک روپ سے آج ٹیلی ویشن پہ کافی چرچے یہ جو وپکشی دل کی میٹنگ ہے اس کو لے کر ہو رہا ہے آج کا مکہ ادیش ہے ان کا ہے سی ایم پی بنانا ہمارا بھی ماننا ہے یہی ان کا ایجنڈا ہے کومن منیمم پروگرام منیمم پروگرام اور میکسیمم پروفیٹ کیسے ہو کم سے کم کام اور زیادہ سے زیادہ کمانا یہاں کس پرکار ہو یہی ان کی نیتی ہے یہی ان کا ادیش ہے اس گھمانڈیا گھٹ بندن کا ادیش یہی ہے منیمم پروگرام میکسیمم پروفیٹ ویرودھی دلوں کے نیتاؤں میں جو آپسی پریم آپسی بھائیچارہ دکھائی دے رہا ہے اس پر سب سے قرارہ کومنٹ کیا مدھ پردیش کے مکشمتری شیورا سنگھ چوہان نے شیورا سنگھ چوہان اس بار آپ کی عدالت میں میرے مہمان ہیں شوکی ریکارڈنگ کے دوران میں نے شیورا سنگھ چوہان سے انڈیا الائنس کے بارے میں پوچھا میں نے کہا کہ اتنے سارے دلی کٹھے آگئے ہیں کیسے مقابلہ کریں گے اس پر شیورا نے مدھ پردیش میں بار کی حالات کا اجازہ لینے کے بعد جو دیکھا تھا اس کا ذکر کیا نہ کسی کا نام لیا نہ کسی کو بھلا برا کا لیکن جواب مکمل تھا اس کا ایک حصہ آپ کو سنگھاتا یہ آئی این ڈی آئی اے یہ اکھٹے کوئی پریم سے نہیں ہوئے ہیں ان کے وچار ایک نہیں ان کا سوچ ایک نہیں ان کے صدحانت ایک نہیں یہ الگ الگ راجیوں میں لڑتے رہے ہیں دن اور راہ نہیں ان سب میں ایک چیز کومن ہے ان سب کے پیچھے آپ نے ایڈی اور سی بی آئی لگا دیا دو چیزیں ہیں ایک بات بالکل آپ نے صحیح کہی میں اس کو بھی ایکسپلین کروں گا ایک تو نریندر موڈی جی کا ویکتت ہوئی اتنا بڑا ہے اور جنتہ کا اتنا پیار اور آسیرواد ان کو مل رہا ہے کہ ان کے پکش میں سمرتھن کی لہر باڑ ہے اور جب آپ نے دیکھا ندی میں باڑ ہاتی ہے تو باڑ سے بچنے کے لیے ایک ہی پیڑ پہ کئی طرح کے جیو جنتو چڑھ جاتے ہیں میں نے نربدا جی میں ایک بار باڑ ہائی تو ناو سے ہم کچھ لوگوں کو بچائے نہیں گئے تو ایک پیڑ پہ ایک بندر بھی چپکا ہوا تھا ایک آدمی بھی بیٹھا ہوا تھا ایک ساپ بھی تھا چیٹے چینٹی بھی تھی لیکن نہ تو ساپ پھپکار رہا تھا نہ آدمی لاتھی اٹھا کے مار رہا تھا نہ بندر اچھلکوٹ کر رہا تھا کیونکہ نیچے باڑ کا پانی تھا مر جائیں گے اپنی اپنی ڈال پر سب چپک کے بیٹھے ہیں تو آپ یہ ویرودی دلوں کو بندر ساپ کہہ رہے ہیں نہیں نریندر مودی جی نریندر مودی جی کے نریندر مودی جی کے سمرتن کی ایسی باڑ ہے دیس میں کہ یہ سب ہمارے بیسے ہی ادھارن دے رہا ہوں کہ جیسے یہ لوگ بیٹھ جاتے تھے بیپکشی نیتا ایک ہی پیڑ پہ چڑھ گئے بیچاروں کے قارن نہیں چڑھے اور دوسری بات بھارتی رائی نیتی میں پہلے چلتا تھا کہ نیتا کچھ بھی پاپ کر لیں کرپسن بھرشتہ چار کچھ بھی کریں انتتہ سجا وجہ نہیں ہوتی بچ جاتے ہیں نریندر مودی جی نے کہا نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا اور گڑور کرنے والا ہے تو اس کو چھوڑوں گا نہیں کوئی کس کھاندان سے آیا ہے اس کی چنتہ کی یہ وینا جس نے گڑور کی اس کے خلاف کاروائی ہو رہی تو اس کاروائی سے بھی ڈر رہے ہیں کہ اب بھرشتہ چار نہیں چلے گا بے ایمانی نہیں چلے گی اور اس لئے جب کاروائی یہ ہوتی تو گھبرائے ہوئے ہیں کہ مارے جائیں گے سب اور اس لئے سب اکٹے ہو رہے ہیں شیورا سنگھ چوہان نے آپ کے عدارت میں مدھ پردیش کی رانی تھی چناو کی رنی تھی کملنات اور دگوجہ کے عاروپوں پر چناو کی تیاریوں پر اور مفت کے اپاروں پر کھل کر بات کی شیورا سنگھ چوہان نے یہ بھی بتایا کہ کیسے وہ بچپن سے ہی دھرم کے پرتی آکرشت رہے اور وہ ایک زمانے میں تو سادو بننا چاہتے تھے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے بھگوت گیتہ سے کیا سیکھا سومی بیویکانن سے کیا سندیش پایا اور پھر یہ بھی بتایا کہ وہ راجنیتی میں کیسے آئے آپ کے عدالت میں شیورا سنگھ چوہان نے اپنے بیکتیگر جیون کے پرسنل لائف کے کئی سارے راز کھولے آپ کے عدالت کا اسپیشل شو آپ دیکھ سکیں گے شنیوار رات دس بجے سناو آپ کے سامنے ہے اور سارے ویرودی دل ایک ساتھ مل کر لڑ رہے ہیں ماما کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک دلی سے چاچا وہاں گئے ہیں بیٹی کو لادلی لکشمی بڑایا تو پہلے چھوٹی چھوٹی بیٹیوں نے مجھے ماما کہنا سنو کیا اور بعد میں تو اب یہ حالت ہوگی کہ بڑھے بھی مجھے ماما ہی کہتے ہیں یہ پیار کے قرآن اس نے کہا رہا ہے اسے لیے کیجریوار نے کہا کہ اب چاچا آگے آیا ایسے جاتے کچھ چاچا تھوڑی بن جاتا ہے چاچا کیجریوار اس کے لیے بہت اس کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے یہ بناو کی رسطے جوڑنے سے کام نہیں چلے گا مجھے پردیش کے مکھے منتری شیورات سنچاہان آپ کی عدالت میں شنیوار رات دس بجے ویروڈی دلوں کے نیتہ ممبئی میں موڈی کو گھرنے کی رن نیتی بنا رہے ہیں لیکن موڈی کی پوری سرکار دلی میں جی ٹونٹی سمبٹ کی تیاریوں میں جھوٹی ہے یہ سمبٹ نو اور دس ستمبر کو دلی میں ہوگا دنیا کے بڑے بڑے دیشوں کے ہیڈ آف سٹیٹ اس میں حصہ لینے کے لیے دلی آئیں گے اس لیے سرکشہ کے تگڑے انتظامات کیے گئے ہیں دلی ائرپورٹ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں دس ہزار سے زیادہ سی سی ٹی وی کیمرے لگائے گئے ہیں ہزاروں جوان مہمانوں کے سرکشہ میں تینات کیے جائیں گے سیکیورٹی رنگ میں کئی گھیرے بنائے گئے ہیں آج سرکشہ کے تیاریوں کو پرکنے کے لیے سیکیورٹی ڈرل کی گئی اگر کوئی امرجنسی سیچویشن آئی تو کیا کرنا ہے مہمانوں کو خطرے سے کیسے نکالنا ہے اس کے لیے دلی کے لا میریڈین ہوتل کی چھت پر ہیلیکاپٹر کی لینڈنگ کرائی گئے لا میریڈین ہوتل میں مورشیس، نیدرلینڈ نائچیریا اور سپین کے راسترانزیکٹ اور پرتندی منڈل کے رکنے کی ویوستہ کی گئی سرکشہ کے ساتھ ساتھ جی ٹونٹی کی میٹنگ سے پہلے دلی کو خوبصور طریقے سے سجایا گیا ہے لیکن اسی سجاوٹ کی چکر میں ایک ویواد کھڑا ہو گیا دلی کینٹ اور ائرپورٹ کے ٹیکنیکل ایریا کے بیچ کی سڑک پر ایک فاؤنٹین لگایا گیا ہے اس فاؤنٹین میں بیس چھوٹے چھوٹے فبارے ہیں جن کا آکار شیو لنگ کی طرح ہے اس کو لے کر سیعتر شروع ہو گئی پہلے تو آم آدمی پارٹی اور بی جے پی کے بیچ خیرڈٹ لینے کی ہول مچی تھی لیکن جب کچھ لوگوں نے اسے بھگوان شیو کا اپماند بتایا ہندو کی بھاوناوں کو آہت کرنے والا کام بتایا تو کیجریوال کی پارٹی کے نیتہ کہنے لگے یہ فاؤنٹین کے اندر سرکار کی گلتی سے لگا اور بی جے پی کے نیتہ کہہ رہے کہ فاؤنٹین تو دلی سرکار کے پی ڈیوڈی ڈیپارٹمنٹ نے لگایا اس لئے گلتی تو کیجریوال کیا ہے لیکن دلی کے پی ڈیوڈی منسٹر سورا بھاردواز نے صفائی میں کہا کہ پی ڈیوڈی ڈیپارٹمنٹ نے فاؤنٹین صرف بندوایا لیکن اس کے لئے فنڈ اور پلاننگ کا انتظام NHAI نے کیا سورا بھاردواز نے کہا کہ پہلے تو بی جے پی ڈیلی کے ڈیوڈی فیکیشن کا کریڈٹ لے رہی تھی اب دلی سرکار پر الزام لگا رہی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے ہی لوگ کل سے ٹویٹ کر رہے ہیں کہ شیوڈنگ کا آپ مان ہو گیا گلت بھی ہے آپ نے بھگوان شیو کی ارادنا کرنے والے شیوڈنگ کو فوواروں کی طرح سڑک پر کھڑا کر دیا تو بہت گلت کام کیا اب کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ کام دلی سرکار نے کر دیا رہے کل تک تو آپ کہہ رہے تھے کہ دلی سرکار نے کچھ کیا انہیں سب کے اندر نے کیا آج آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دلی سرکار نے کر دیا کس نے بھی کیا ہو پولیس تو بھارتی جنتہ پارٹی کی اندر سرکار کیے ایف آئی ایر کیوں نہیں درج کرا دیتے ایف آئی ایر درج ہوگی پتا چل جائے گا کون سے ڈپارٹمنٹ کا کام ہے کون اس ڈپارٹمنٹ کے منتری ہیں کون اس کے اناؤگریشن کے اندر گیا تھا ال جی گئے تھے نہیں گئے تھے یہ تو سب سامنے آ جائے گا لیکن بی جے پی کے نیتہ منجدر سنگھ سرسہ نے کہا کہ کیجریوال ہمیشہ سے یہی کرتے آئے ہیں ڈیولپمنٹ کا نام لیتے ہیں اور لوگوں کے آستہ سے کھلوار کرتے ہیں سرسہ نے دعویٰ کیا کل تک تو ارون کیجریوال اسی فباری کی فوٹو ٹوٹر پر ڈال رہے تھے لیکن اب بیواد کڑا ہوا تو کندر سرکار پر آروپ لگا رہے ہیں جو دھرموں کے نشان ہوتے ہیں یا چن ہوتے ہیں یا جن کے اوپر لوگوں کا وشواش ہوتا ہے اب شیولنگ کو آپ فوارے بنا دو یہ کام کوئی دیش میں نہیں کر سکتا سوائے اروند کےجریوال کے اروند کےجریوال خود کہتے ہیں منج کے اوپر میں کسی دھرم کو نہیں مانتا آپ نہیں مانتے اچھی بات ہے آپ نہیں مانتے آپ مت مانیے لیکن جو لوگوں کی آستہ آپ ان پہ تو مت حملہ کیجئے یہ ایک دھرم کے لوگوں کو خوش کر کے ایک وشیش دھرم کے لوگوں کی ووٹ لینے کے لئے ایسا کیا جاتا ہے مجھے دکھ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے پویتر ہندو دھرم کے اوپر حملہ کیا ہے یہ کتے ہی برداشت نہیں ہو سکتا دیش کے اندر ہاہاکار مچ گئی تو اب ان کو لگا ہم تو فس گئے ہیں اب میں پوچھنا چاہتا ہوں جو پی ڈوڈیوڈی مینسٹر بھاردواج اس کا بیان چلائے گئے کل تو کہہ رہا تھا پریس کونفرنس کر کے کہ دیکھیں ہم نے کیا کیا ڈویلپ کرا دی اور اس کی فوٹو ڈال رہے ہیں کہ ہماری ڈویلپمنٹ دیکھیں اس پوارے کی فوٹو اربند کے اجریوال ڈال رہے ہیں خود کہ ہماری ڈویلپمنٹ دیکھیں اور اب جب پتا چلا کہ دھرم ایک کو کچھ کرنے چلے تھے لیکن یہ تو الٹا پڑ گیا ہے اب رونے شروع کر دیا کہتے ہیں ہمارا نہیں ہے جی ہمارا نہیں ہے تو اربند کے اجریوال جی کا پکا کام ہے عام آدمی پارٹی اور بی جے پی کے نیتے دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں لیکن ڈلی کے ال جی بی کے سکسنہ نے سمجھداری کی بات کی بی کے سکسنہ نے کہا جس لوگ شیولنگ کہہ رہے ہیں وہ آٹھ ہے کلاکرتی ہے یہ سجاوٹ کے لیے لگائے گئے ہیں اس پر ویوات کرنا ٹھیک نہیں ہے ال جی نے کہا اس فکت تو سب کو مل کر ایسی کوشش کرنی چاہیے جس سے دنیا کے تمام اہمان بھارت سے خوبصورت یادے لے کر واپس جائیں جتنی بھی چیزوں کو لگایا گیا ہے وہ آٹھ ایفیکٹس ہیں اب آپ جس نظریہ سے اس کو چاہیں دیکھ لیجئے ہمارے دوستان کا تو آپ یہ دیکھیں کہ پرمپرا ہے کہ ہم پتھر کو بھی بھگوان سمجھتے ہیں تو آپ اگر اس کو بھگوان سمجھ میں آتا ہے تو بھگوان دیکھ لیجئے ورنہ وہ ایک آٹھ ایفیکٹس ہے آپ جس چاہیں جس سے چاہیں اس کو دیکھ لیجئے جی ٹونٹی کی میٹنگ کے لیے دلی کو سجایا گیا ہے سب نے مل کر مہمانوں کے سواگت کی تیاری کیا ہے اس سمیں چھوٹی موٹی باتوں پر کانٹروورسی کھڑی کرنے سے بچنا چاہیے ایک بار جی ٹونٹی کی میٹنگ ٹھیک سے ہو جائے مہمان واپس چلے جائیں سیاست کے بہت موقع ملیں گے اس سمیں تو فوکس اس بات پر ہونا چاہیے کہ پوری دنیا سے ڈلی آنے والے لیڈر اور ان کے ساتھ آنے والے ڈیلیگیٹس ایک اچھا امپریشن لے کر جائیں سرکشاہ میں کسی سرکی چوک نہ ہو یہ دیش کی پرتشتہ کا پرشن ہے آج سپریم کورٹ میں کندر سرکار نے کہا کہ جمہو کشمیر میں ووٹر لسٹ تیار کرنے کا کام قریب قریب پورا ہو چکا ہے لیکن جمہو کشمیر میں چناو کب ہوگا اس کا فیصلہ سرکار کو نہیں چناو آئیوک کو کرنا ہے آرٹیکل تین سو ستر کو ہٹانے کے خلاف چل رہے ایک کیس کی سمدائی کی زوران سولیسٹر جنرل تشار مہتا نے یہ بات گئی تشار مہتا نے یہ بھی کہا کہ جمہو کشمیر کا یونین ٹیریٹری سٹیٹس ٹیمپریری ہے اور اسے پونڈ راجعہ کا درجہ دینے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے کورٹ میں کندر سرکار کی طرف سے کہا گیا کہ جمہو کشمیر میں چناو تین فیزز میں کرائے جائیں گے پہلے پنچائت پھر منسپل اور اس کے بعد اسمبلی الیکشن ہوں گے سپریم کورٹ میں جیسے ہی سرکار نے چناو کی بات کی تو عمر عبداللہ نے کہا کہ اصلی بدہ چناو نہیں ہے اصلی بدہ تو جمہو کشمیر کو پونڈ راجعہ کا درجہ دینا اور آرٹیکل تین سو ستر کی بہالی ہے عمر عبداللہ نے کہا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ کندر سرکار چناو بھی نہیں کرنا چاہتی اس لئے اس مدے پر چناوائو اور کندر سرکار ایک دوسرے کے پالے میں بال پھینک رہے ہیں گورنمنٹو انڈیا چار سال کے بعد بھی ابھی کوئی ٹائم لائن دینے کے لئے تیار نہیں ہے ایک طرف سے کہتے ہیں کہ حالات ٹھیک ہیں آپ کو جی ٹوینٹی دکھاتے ہیں مس ورلڈ دکھاتے ہیں باقی چیزیں دکھاتے ہیں لیکن دوسرے طرف سے کہتے ہیں کہ حالات ابھی ریاست بنانے کے لئے جو ہے وہ موضوع نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں ان کے کہنے اور کرنے میں فرق ہے اگر حالات ٹھیک نہیں ہے تو پھر یہ جی ٹوینٹی اور مس ورلڈ یہ سارا دکھانے کا فائدہ کیا جہاں تک الیکشن کی بات مہربانی کر کے کوئی نہ کوئی تو فیصلہ کریے الیکشن کمیشن والے کہتے ہیں کہ سینٹر کو انپورٹ دینا ہوگا سینٹرل گورنمنٹ سپریم کورٹ میں کہتی ہے کہ الیکشن کمیشن کو فیصلہ کرنا ہوگا آپ دونوں مل کے سینٹر اور الیکشن کمیشن مل کے بیٹھ کے فیصلہ کریے لیکن ہم لوگ سپریم کورٹ نہ الیکشن کے لئے گئے نہ کسی اور چیز کے لئے گئے ہم پانچ اگز دوہزار انیس جو جمہو کشمیر کے ساتھ ہوا بلخصوص تین سو ستر کو لے کے ہم اس کے خلاف سپریم کورٹ میں گئے ہمیں ان باقی چیزوں سے زیادہ لینا دینا نہیں ہے ہم تین سو ستر کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں جو بات عمر عبداللہ نے کہی وہی بات پی ڈی پی نے کہی پی ڈی پی پر پرکتہ سحیل بخاری نے کہا کہ سپریم کورٹ میں مددہ یہ نہیں ہے کسینا آپ کب ہوگا مددہ یہ ہے کہ آرٹیکل تین سو ستر کوٹا نہ صحیح تھا یا غلط پی ڈی پی کا موقف یہ ہے کہ ہمارے لئے الیکشنز اور سٹیٹ ہود پریورٹی نہیں ہے ایون سپریم کورٹ کے سامنے بھی یہ کوئی معاملہ ہی نہیں ہے اصل معاملہ ہمارے لئے ہمارے حقوق ہمارا سپیشل سٹیٹس انکانسٹیوئی اللیگلی جو 370 اور 35A کو ابروگیٹ کیا گیا اور وہی معاملہ وہی سوال کانسٹیوئشن بینچ آف وانڈیبل سپریم کورٹ کے سامنے بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ ابھی تک الیکشن کمیشن آف انڈیا اور بی جی پی ایک دوسرے کے کورٹ میں بال فینک رہے تھے پچھلی بار جب الیکشن کمیشن آف انڈیا کے جو چیف ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہماری طرف سے ساری تیاریں مکمل ہو چکی ہیں لیکن ہم ویٹ کر رہے ہیں سرکار کا بی جی پی والے کہتے تھے کہ جی یہ تو الیکشن کمیشن کا پریورگیٹو ہے وہ جب چاہیں الیکشن کرا سکتے ہیں اب چونکہ آج سرکار نے سپریم کورٹ آف انڈیا میں یہ کہہ دیا ہے تو بڑا انٹرسٹنگ ہوگا یہ دیکھنا کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا اب کیا کرتا ہے آرٹیکل تین سو ستر کونسٹیوشن کا ٹیمپریری پروویجن تھا وہ ہٹ گیا اور آرٹیکل تین سو ستر سٹھنے کے بعد جمہو کشمیر میں استطیب بہتر ہوئی ہے اب وہاں چناب ہونے چاہیے اس سمیں ماحول ٹھیک ہے ٹھیک دکھائی دیتا ہے کانویو ستا چست ہے آتنگ وادیوں کے ہنسلے پست ہیں اور جمہو اینڈ کشمیر میں فری اور فیر الیکشن سے وہاں کے لوگوں میں بھروسہ پیدا ہوگا چونی ہوئی سرکار وکاس کے کاموں کو آگے بڑھائے گی یہ وقت کی ضرورت ہے جو لوگ بھگوان شف کے بھکت ہیں انہیں بتا دوں کہ اب امرنات میں بھگوان بھولے نات کے درشن اگلے سال ہوں گے کیونکہ آج چھڑی مبارک کو واپس پویتر گفہ میں ستھاپیت کر دیا گیا اور اس کے ساتھی باستر دنوں سے چل رہی امرنات یاترہ سمپن ہو گئی بھگوان شف کی پرتیک چھڑی مبارک کو اکتے سورے کے ساتھ پویتر گفہ میں پورے ویدی ویدان کے تاتھ ستھاپیت کیا گیا باستر دنوں تک چلی امرنات یاترہ میں اس بار قریب ساڑھے چار لاکھ شندالو پویتر گفہ دنگائے اور بابا برفانی کے درشن کی پچھلے سال صرف تین لاکھ پینسٹھ ذرشن دالو ہی بابا برفانی کے درپار تک پونٹ پائے تھے پہلے امرنات یاترہ کے دوران کسی انہونی کی آشنکہ بنی رہتی تھی لیکن یہ بھولی نات کی کرپا ہے اور کشمیر میں بدلیوی ماحول کا اثر ہے کہ اس بار امانہ تیاترہ کے دوران نہ کوئی وگن پڑا نہ کوئی بری خبر آئی اور پچھلے سال کے مقابلے ایک لاکھ زیادہ شدھالوں نے بابا برفانی کے درشن کی آج کی بات میں اتنا ہی میری آپ سے اگلی ملاقات ہوگی کل رات نو بچے